دوستو ایک دن پہلے ہی کی تو بات ہے جب اکیونتری دلی کے اروند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا تھا اروند کیجریوال کو ایڈی نے ایک ایسے گواہ کے کہنے پر گرفتار کر لیا تھا جو بی جے پی کو بھر بھر کر چندہ دے رہا ہے جو خود شراب گھوٹالے میں آروپی رہا جو خود شراب گھوٹالے میں آروپی رہتے ہو گرفتار کیا گیا اس کے بعد چندہ دیا گیا اس کے بعد وہ بی جے پی کا دلارہ پیارہ لڑلہ ہو گیا اور اسی کی بیان کی آدار پر ایڈی نے اروند کیجریوال کو گرفتار کر لیا ویسے میرا چینل میری صحیح کی لگتار آپ کو دکھا بھی رہا ہے کہ اروند کیجریوال کے خلاف کوئی لکھت ثبوت یعنی دستاویزی ثبوت اس سمیں ایڈی کے پاس موجود نہیں ہے جس کا خلاصہ پرشاند گوشن نے کیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ اروند کیجریوال باہر نکل کر آئے پہلے ہی ان کی پارٹی کو دوفاڑ کرنے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اروند کیجریوال کو نہ کیونک جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈھوسا گیا لیکن وہ جیل کی سلاکوں سے باہر آئے اس سے پہلے ان کے بدھائکوں کو توڑنے کے لیے بی جے پی ایڈی سی بی آئر انکم ڈیکس کا استعمال کر رہی ہے نمسکار میں ہوں پراج بلکواتم اور آپ دیکھ رہے ہیں دکانٹا دوستو آپ کو تو پتائیے اروند کیجریوال کو گرفتار کیا پہلے میں نام بتا دیتا ہوں بھائی پی سرط چندر ریڈی جو اروندو فارما کا مالک ہے اس پر آروپ ہے ہی شراب گھوٹالے میں جو دلی کی شراب گھوٹالے ماملے کو لے کر دلی کے دو منتری پہلے ستیندر جین تو کسی اور ماملے میں گرفتار کیے گئے منی شیسودیا گرفتار کیے گئے اور ساتھی سنجھے سنگھ جو راجسوا سانسد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد اروند کیجریوال کو بھی گرفتار کر لیا گیا حیرانی والی بات یہ ہے دوستوں کہ جس ویقتی کے بیان کے آدھار پر اروند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے وہ خود ویقتی اس پورے ماملے میں آروپی ہے بس وہ سرکاری گواب بن گیا اس دن کے بعد سے جب اس نے بھر بھر کر چندہ بی جے پی کو دیا تھا آپ کے اپنے چینل تک کنٹاپ نے سب سے پہلے دکھایا تھا تیس سلط چندر ریٹی یہ اربندو فارما والا جسے دس نومبر 2022 کو گرفتار کیا گیا تھا پندرہ نومبر 2022 کو وہ فوراں ہی بی جے پی کے الیکٹورنل پانٹ خرید لیتا ہے نہیں چناوی چندہ دے دیتا ہے اس کے بعد اگلی سال یعنی 2023 میں اس سے کہا جاتا سرکاری گواب بن جائیے موج کاٹیے بس کام یہ ہوگا کہ آپ کو آم آبی پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں کی خلاف بیان دینا ہوگا انہوں نے کہا میں تیار ہوں آگا ایڈی کے سامنے پی سرچندر ایڈی نے بیان دیا ایڈی نے کہا یہی کافی ہے آرام سے گرفتار کر لیا جائے گا گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایڈی کے پاس اس سمیں کوئی بھی دستاویزی سبوت اربند کیجریوال کی خلاف نہیں ہے یہ بی جے پی بھی جانتی ہے یہ ایڈی بھی جانتے ہیں یہ بی جے پی کے تمام چمچے بھی جانتے ہیں لیکن اربند کیجریوال جیل کی سلاکھوں سے بہار ہے اربند کیجریوال بی جے پی کو ایکسپوز کر ہے اسے پہلے آمادی پارٹی کو توڑنے کی ساجش کی جا رہی ہے کیسے خبر پڑھ لیجئے پہلے یہ دیکھئے ایڈی نے خبر چھاپی ہے لکھا ہے خبر ہے آمادی پارٹی بدائک غلاب سنگھ کے یہاں ایڈی کی ریڈ آٹھ سال پہلے اس ماملے میں ہوئے تھے گرفتار آمادی پارٹی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کی گرفتاری کے بیچ پارٹی کے ایک اور بدائک پر ایڈی نے بڑا ایکشن لیا ہے آپ کے مٹیالہ سے بدائک غلاب سنگھ پر ایڈی نے شکنجہ کسا ہے ایڈی نے شنیوار سوا بدائے کے گھر پر چھاپا مانا یہ بتائی گئی ہے کبھار اس میں جو آگے نے اور ایڈی نے شکنجہ کسا ہے ایڈی نے شنیوار صبح بدائے کی گھر پر چھاپا مارا بتا دیں ایڈی نے دلی آپکاری نیتی گھوٹالے کے ماملے میں اربند کیجریوال کو لگاتا نو بار سمن بھیجنے کے بعد گروہ وار دیر شام دسویں بار سمن لے کر ان کے گھر پہنچے ان کے گھر کی تلاشی لی دو گھنٹے بعد لگاتا چلی پوچھتا گیا ایڈی نے سی ایم کو گرفتار کر لیا یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ سب کیا گیا ابھی ان کا ایک اور دیکھیں جس وقتی کے گھر پر چھاپے ماری کی جا رہی ہے وہ پڑھئے کیا لکھا آٹھ سال پہلے بھی ہوئے تھے گرفتار کون گلاب سنگھ یادب کیسے ہوئے تھے یہ تو لگاتار ہوئی رہا ہے عام دادی پارٹی کے مٹیانہ سے ودایا ہے گلاب سنگھ یادب کا نام پہلے بھی سرکیوں میں رہا ہے یادہ گجرات کے پرباری ہے دیکھئے گا کیا کیا چیز ہے پھر یہ مت کہیے گا کرونالوجی صرف موڈی جی کے لئے ملے گی سب کے لئے ملائیے نا کرونالوجی کیا ہے گجرات کے پرباری ودایہ ایک آٹھ سال پہلے بھی وصولی کے معاملے میں گرفتار ہوئے تھے سال دوہ در سولہ میں جب گلاب سنگھ گجرات معاملوں کے پرباری تھے اس وقت دلی پولیس نے ان کے سیوگیوں کے کلاب جبران وصولی کے ایک معاملے میں نے گرفتار کیا تھا آلہ کی ودایہ کی گرفتاری پر آپ منتری سورب بھارت دواز نے ٹپڑنے کی کہا کہ بی جے پی پورے ویپکش کو جیل میں ڈالنے میں ویست ہے مجھے بشواس ہے کہ آنے والے سمیہ میں آپ نیتاؤں اور آنے ویپکشی نیتاؤں کہ یہاں بھی چھاپیں مارے جائیں گے تاکہ یہ ویپکش ڈر کر چپ ہو جائے پہلے سورب بھارت دواز جو کچھ کہا ہے وہ پڑھ کر جو انہوں نے بیان دیا وہ سنوا دیتا ہوں پہلے سنو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اب سارے ویپکش کو نپٹانے میں جیل میں ڈالنے میں لگ گئی ہے مجھے کوئی اور پوتن نے جس طریقے سے سارے ویپکش کو ختم کر کے ایک چھترے راج بنایا بھگلہ دیش میں دکھا گیا پاکستان میں دکھا گیا نورٹ کوریا میں دکھا گیا اب ہندوستان بھی اس رہ پہ ہے تو سن لیے آپ نے ان کا بیان دیکھیں مانا بھی جائے گا میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اگر ایک ویقتی ریس کی میدان میں اکیلا توڑتا ہے تو وہ جیتے گا یا ہارے گا آپ کہیں گے یہ کیسا سوال ہے ہار تو ممکن ہی نہیں جیتے گا یہ جیتے گا اور فسٹی آئے گا سیکنڈ تھرڈ فور تو تو آئے گا ہی نہیں فسٹی آئے گا اکیلا توڑ رہا ہے تو یہی چاہتے ہیں مودی جی آپ کو یاد ہوگا اس سال کی شروعات میں چار سو پار کا نعرہ دیا گیا کہ اس بار مودی سرکار اور اس بار چار سو کے پار یہ بہت اچھا لگ رہا تھا سننے میں ہونے بھی جا رہا تھا یہ غلط بات نہیں ہے لیکن اچانک سے ای وی ایم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگ گئیں ای وی ایم کے خلاف جب آوازیں اٹھنے لگ گئیں تو اس کے فورن بات ہوا یہ کہ بھائی تب ہی چنڈیگڑ میئر چنام کا خلاصہ ہو گیا پوری دنیا نے دیکھا چنڈیگڑ میئر چنام میں کس طریقے سے کھیلا کیا جا رہا تھا بی جے پی کے ایک نیتہ کو ریٹرننگ آفیسر بنا دیا گیا اس نے سی سی ٹی وی کیمرے میں کہہ دھوا کہ اس نے دنگے کی چوٹ پر دھاندلی کی آٹھ کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے پارشدوں کی ووٹ خراب کر دیئے آم آدمی پارٹی کے امیدوار کو ہرا دیا اور بی جے پی کے امیدوار کو چنڈیگڑ کا میئر نیوکت کر دیا وہ تو گنیمت رہی کہ جس کمرے میں یہ کیا جا رہا تھا وہاں پر سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا اور تو اور سوپریم کورٹ کے چیف جسٹس چندرچون صاحب نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیز کو دیکھنے کے بعد تمام ساکشیوں کو دیکھنے کے بعد کہا تھا یہ لوگتندر کی حتیہ ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بی جے پی کیسے لوگتندر کی حتیہ کر دی ہے اب ایسے میں ان کے ہاتھ سے ای وی ایم بالا مدہ ان کے ہاتھ سے ریٹرننگ آفیسر اپنے نیتاؤں کو بنانے والا مدہ کھسکیا کیونکہ سپریم کورٹ سکت ہے اس لئے اب یہ چار سو پار والے نارے پر اڈک کیسے رہے تو ایک ایک کر کے پکشی پارٹی کے نیتاؤں کو جیل میں ڈھوٹنے کا کام کیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے رام مندر کے نام پر مہور بنایا انہوں نے پوری امید تھی کہ اس وار تیسری بار والا سپنا نہ رام مندر پورا کرے گا لیکن شنکرہ چارے نے سامنے آ کر ایک دو نہیں چاروں شنکرہ چارے نے کہا کی نیتی نیم کے مطابق نہیں ہے وہ بات اللہ گئے گودھی میڈیا نے بہت ساتھ دیا کہ ایک شنکرہ چارے ناراض ہے ان کی کنڈلی کھول دی وہ موڈی ویرودی ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن جو سناتن کو مانتے ہیں موڈی سے زیادہ سناتن کو مانتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو سناتن سے زیادہ موڈی کو مانتے ہیں جو سناتن پرمپرا کو مانتے ہیں جو ہندو ہیں وہ جو جانتے ہیں کہ موڈی گلت کر رہا ہے وہ اس کو لے کر ناراض دے اس لئے رام مندر کے نام پر جو ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اس اس طرقی بن نہیں پائی اس اس طرقی بن ہی نہیں پائی پورے تیش میں لگ رہا تھا کہ رام مندر کے نام پر بی جے پی کے ساتھ ایک جوٹ ہو جائیں گے ہندو لیکن نہیں ہوا پہلا کھیل خراب چنڈگر میئر چنڈاو کھیل خراب اس کے بعد ایلیکٹورال مانڈ والا کھیل ہوا ایلیکٹورال مانڈ میں کھل کر سامنے آ گیا کہ کیسے بھائیہ انہوں نے کھیل کیا پہلے ای ڈی پھر سی بی آئی انکم ٹیک جس جس کمپنی پر مار رہی تھی چھاپا اسی کمپنی نے آ گیا کر چندہ دے دیا اور وہ پاک ساف ہو گئی اس کے بعد اس پورے معاملے کو تبانے کے لیے ایک اور کھیل کھیل گیا سی اے کا سی اے کے ذریعے یہ سوچ رہے تھے کہ آمادی پارٹی کے خلاف خاص کر ارویند کیجری وال کے خلاف محول بنایا جائے گا بھیجے بھی گئے تھے پاکستان سے آیا ہوئے ہمارے یہاں جو شرنارتی ہندو رہ رہے ہیں نا پاکستان سے آیا ہوئے یہ اپنے ہاں رہ رہے ہیں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن پاکستان سے آیا ہوئے شرنارتی ارویند کیجری وال کے گھر کے باہر دھرنا پردرشن کر رہے تھے اپنی امت ہو رہی تھی اسی کے لے کر یہ پورا محول بڑھانا چاہتے تھے ہندو مسلم ہو جائے وہ بھی آما ہو گیا کچھ کری نہیں پائے ریپورٹ پہنچ گئی تھی کہ ویپکش آپ کے لیے بہت مسئیبت کھڑی کرنے والا ہے چار سو پار چھوڑی ہے چالیس سیٹیں بھی آ جائے بہت بڑی بات ہے تو آخر کار ایک پورا کا پورا کھیل تیار کیا گیا کھیل یہ کہ اپنی ریس میں جتنے نیتاں کھڑے ہیں بڑے بڑے چاہے وہ رہول گاندیوں پرینگا گاندھ ویپکش جتنا ہے سمجھے ویپکش کو جیل کے اندر ڈھوز دو ان کی پارٹی کو توڑ دو جب آکے لے ریس کے میدان میں دوڑیں گے تو جیتیں کا کون مودی نام تو بس یہی کھیل ہے نمسکار